بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیکم دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکر پر کلک کیجئے لارڈ ہنٹر اپنے آفس میں بڑی بیچینی کے عالم میں ٹھہل رہے تھے اس کے چہرے پر تشویش کے ساتھ ساتھ غصے کے تأثیرات بھی نمائی تھے ان کی نظریں بار بار میز پر موجود کوئیوں کی طرف اٹھ جاتی تھی لیکن اسے خاموش دیکھ کر اس کے چہرے پر موجود دوسرے میں مزید شدت آتی جا رہی تھی یہ کیا مزاق ہے کہ بندے ہوئے افراد کو گولیوں مارنے میں اتنا وقت لیتے ہیں نانسنس لارڈ نے بربڑاتے ہوئے کہا اور پھر وہ ٹہلنے کی بجائے کرسی پر بیٹھ گیا اور ریسیور اٹھا کر اس نے ایک نمبر پریس کر دیا یس سپر چیف دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائے دی لہجہ بہت موتبانہ تھا دوبارہ کوشش کرو اور اسکورٹ سے میری بات کراؤ لارڈ ہنٹر نے انتہائی اسیلے لہجہ میں چھکتے ہوئے کہا یس سپر چیف دوسری طرف سے کہا گیا تو لارڈ ہنٹر نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا لیکن پھر جب گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا یس لارڈ ہنٹر نے چھکتے ہوئے اور اسیلے لہجہ میں کہا اسکورٹ لائن پر ہے سپر چیف دوسری طرف سے موتبانہ لہجہ میں کہا گیا یس کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ تم نے فوری ریپورٹ کیوں نہیں دی لارڈ ہنٹر نے اسیلے لہجہ میں بات کرتے ہوئے کہا سپر چیف فون لائن میں کوئی خرابی ہو گئی تھی اس لئے مکینک کو بلوانا پڑا اب اس نے لائن ٹھیک کی ہے تو کال کیا ہے دوسری طرف سے اسکورٹ نے انتہائی موتبانہ لہجہ میں کہا تم سیل فون پر بھی تو کال کر سکتے تھے میرے سیل فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی اور میں نے سوچا کہ کسی دوسرے کے سیل فون پر آپ کو کال کرنا آپ کے آلہ عدے کی توہین نہ سمجھی جائے اسکورٹ نے موتبانہ لہجہ میں کہا اوہ اچھا اچھا تم واقعی اچھا ادنی ہو ہاں اب بولو کیا ہوا ان لوگوں کا لارڈ ہنٹر نے اس بار خاصے نرم لہجہ میں کہا آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے چھے افراد کو گولیوں سے اڑا دیا گیا ہے اسکورٹ نے موتبانہ لہجہ میں کہا ان کی لاشوں کو میرے پاس بھیجوا دو ہاں بلکہ خود ان کو لے آؤ یہاں مین ہیڈکورٹر میں جدید ترین میک اپ واشہ موجود ہیں ان کے میک اپ واش ہوں گے تو اسرائیلی حکوم کو یقین آ جائے گا کہ واقعی ہم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے حکم کی تعمیل ہوگی سپرچیف لیکن مجھے ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ لائن روڈ پر پولیس اسلحہ اور منشایات کی چیکنگ کر رہی ہے ہمارے پاس لاشے ہوں گی جو ہماری لئے مسئلہ بن سکتی ہیں البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ ساتھ ہوں تو کسی کو جدرت ہی نہیں ہوگی کہ ہماری چیکنگ کرے اسکورٹ نے کہا تم میرا نام لے دینا اور بس یا سپرچیف حکم کی تعمیل ہوگی ویسے اگر آپ ساتھ ہوں گے تو ایک فائدہ اور بھی ہو سکتا ہے وہ کیا لارڈ ہنٹر نے چوک کر کہا یہاں آئسلینڈ کے ایجنٹ بھی عمران کے خلاف کام کر رہے ہیں اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ آئسلینڈ کے ایجنٹوں کے پاس ایسی جدید مشینری ہے کہ وہ میلوں دور سے ہر چیز کا جائزہ لے سکتے ہیں اور میرے ہیڈکوارٹر کی بھی انہوں نے نگرانی کی ہے اور انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے وہ اب ہم سے لاشے چھین کر خود ہیرو بننا چاہتے ہیں اگر آپ ساتھ ہوں گے تو آپ کا روب اتنا ہے کہ یہ ایجنٹ سرکرٹ کرنا تو ایک طرف ایک طرف مو سے بھاپ تک نہیں نکال سکیں گے اسکوٹ نے کہا آئسلینڈ کے ایجنٹوں کا امیان اور اس کے ساتھیوں سے کیا تعلق ہے لارڈ ہنٹر نے حیرت بریلیجے میں کہا آئسلینڈ ان لوگوں کو ہلاک کرنے کا کریڈٹ خود حاصل کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کی ہلاکت کی کنفرمیشن ہوتے ہی اسرائیل میں تین روز تک جشن منایا جائے گا اور صرف اسرائیل میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی یہودی موجود ہیں وہاں جشن منایا جائے گا اس لئے آئسلینڈ ہمارا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے اسکوٹ نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ تو یہ بات ہے میں نے تو اس پائنٹ پر غور ہی نہیں کیا اوکے میں خود آ رہا ہوں تمہارے پاس میں دیکھتا ہوں کہ کس میں اتنی جورت ہے کہ ہمارا کریڈٹ چھین سکے لورڈ ہنٹر نے اسیلے لحظے میں کہا اور پھر ریسیور رکھ کر اس نے میز کے کنارے پر نصب ایک چھوٹا سا بٹن پیس کر دیا چنل موبادے خوبصورت اور نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی اور لورڈ ہنٹر کے سامنے مہتبانہ انداز میں کھڑی ہو گئی یہ لورڈ ہنٹر کے ملبوسات کی انچارج تھی اس کا نام گینی تھا گینی ہم نے اسکوٹ کے ہیڈکوارٹر جانے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم اس موقع پر سکائی سوٹ پہننا چاہتے ہیں یس لورڈ حکم کی تعمیل ہوگی میں انتظامات کراتی ہوں گینی نے جواب دیا اوکے جاؤ اور انتظامات کرو لورڈ ہنٹر نے کہا تو گینی نے جھک کر سلام کیا اور پھر مڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی تو لورڈ ہنٹر نے میز کے کنارے پر نصب ایک اور بٹن پریس کر دیا چلنا مباد دروازہ کھلا اور ایک لمبے کا دو بے حد ورزشی جسم کا مالک آدمی اندر داخل ہوا اس نے جینز کی پینٹ اور جینز کی ہی جیکٹ پہنی ہوئی تھی وہ سر سے گنجا تھا حکم لورڈ اس آدمی نے لورڈ کے سامنے پہنچ کر سر جھکاتے ہوئے کہا ہم نے اسکوٹ کے ہیڈکوارٹر جانے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس موقع پر سکائی سوٹ پہنیں گے کیا وہاں کسی سے فائٹ کا خطرہ ہے لورڈ گنجے نے سر جھکاتے ہوئے کہا کسی کی جرت ہے کہ لورڈ سے فائٹ کے بارے میں سوچ بھی سکے لیکن ہمیں کافی دن ہو گئے ہیں اسکائی سوٹ پہنے ہوئے اس لئے ہم پہن رہے ہیں حکم کی تعمیل ہوگی لورڈ اوکے جاؤ لورڈ نے کہا تو وہ گنجا تیزی سے دروازے سے باہر چلا گیا لورڈ کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے ریسیور اٹھا کر یکے بعد دیکھ رہے کئی بٹن پریس کر دیے دوسری طرف سے گنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا رونالڈ بول رہا ہوں ایک مردانہ آواز سنائی دی ہم اسکارٹ کے ہیٹ وارٹر جا رہے ہیں کاریں تیار رکھنا رونالڈ لورڈ ہنٹر نے تیز لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا پھر میں اس کی دراز کھول کر اس میں موجود شراب کی ایک چھوٹی بطل نکالی اس کا ڈھکن ہٹایا اور بطل موں سے لگا لی وہ اس طرح مسلسل شراب پی رہا تھا جیسے صدیوں کا پیاسہ پانی دیکھ کر اسے پینے کی کوشش کرتا ہے جب بطل میں موجود شراب کا آخری کترہ بھی اس کے حلق سے نیچے اتر گیا تو اس نے بطل موں سے حلیدہ کی اور سائٹ پر پڑی ہوئی ٹوکری میں پھینک دی اسی لمحے اس کی ملبوسات کی انچارج گینی اندر داخل ہوئی اور سا جھکا کر کھڑی ہو گئی لارڈ نے اسے دیکھا تو وہ چونک پڑا ہمارا سکائے سوٹ تیار ہو گیا ہے گینی یس لارڈ آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے گینی نے انتہائی ماتبانہ لیجے میں کہا اوکے ہم پہنچ رہے ہیں لارڈ نے کہا اور پھر وہ کرسی سے اٹھا اور مڑ کر آفیس سے باہر نکل آیا گینی اس کے پیچھے چل رہی تھی پھر وہ ایک بڑے بند دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا تو گینی نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکیل کر کھولا تو اندر سے تیز خوشبو کے اپھپکے اس طرح باہر نکلے جیسے کمرہ خوشبو سے بھرا ہوا ہو لارڈ کے چہرے پر خوشبو کی پسندیدگی کے تاثرات نمائن نظر آ رہے تھے وہ اس طرح سانس لے رہا تھا جیسے کمرے میں موجود تمام خوشبو اپنے اندر سمو لینا چاہتا ہو وہ آگے بڑھا اور کمرے میں داخل ہو گیا اس کمرے کی سائٹ دیواروں کے ساتھ الماریاں لباسوں سے بھری ہوئی تھیں ہر رنگ اور ہر اسٹائل کے ملبوسات وہاں موجود تھے لارڈ ایک الماری کے سامنے رک گئے گینی نے آگے بڑھ کر ایک الماری کھولی تو اندر ہلکے نیلے رنگ کا ایک سوٹ لٹکا ہوا تھا لارڈ نے الماری میں سے سوٹ نکالا اور اسے نظروں ہی نظروں میں چیک کرنے کے بعد اسے واپس الماری میں لٹکا دیا تو گینی نے آگے بڑھ کر الماری بند کی اور پھر اسے دونوں ہاتھوں سے دھکیلا تو سرر کی آواز کے ساتھ تھی الماری دیوار میں غیب ہو گئی اوکے میں آ رہا ہوں لارڈ نے کہا اور وہ آگے بڑھ گیا جبکہ گینی وہیں کھڑی رہی تھوڑی دیر بعد سرر کی آواز کے ساتھ الماری واپس اپنی جگہ پر پہنچ گئی تو گینی نے الماری کھولی تو اندر سوٹ موجود نہ تھا گینی کے چہر پر اتمنان کے تاثرات ابر آئے پھر تھوڑی دیر بعد لارڈ ہنٹر وہی ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنے واپس آگئے گینی نے جھک کر سلام کیا گوڈ تمہیں انہم دیا جائے گا لارڈ نے گینی کی تعریف کرتے ہوئے کہا اور پھر آگے بڑھ کر اس کمرے سے باہر آ گیا پھر وہ ایک رہداری میں سے گزر کر رہائشگاہ کے بیرونی حصے میں آ گیا یہ ایک کافی بڑا ایریا تھا جس کے آخر میں چار دیواری اور جہازی سائز کا پھاٹک موجود تھا ایک طرف بہت بڑا ایریا پارکنگ کے لیے بنایا گیا تھا اور یہاں سیاہ رنگ کی چھے انتہائی قیمتی اور جدید لیموزین کاریں موجود تھیں ان کاروں کے ساتھ باوردی ڈرائیورز موجود تھے اسی لمحے ایک سائٹ سے آٹھ لمبے چوڑے اور سروں سے گنجے افراد جنہوں نے لارڈ کی طرح ہلکے نیلے رنگ کے سوٹ پہنے ہوئے تھے وہاں آئے اور ٹانگیں پھیلا کر کھڑے ہو گئے جیسے ہی لارڈ برامدے سے اتر کر پارکنگ کی طرف بڑھا ان آٹھوں گنجوں نے آگے بڑھ کر لارڈ کے اکم میں نیم دارہ سا بنا لیا اور اس طرح پارکنگ کی طرف بڑھنے لگے جیسے وہ کسی بھی لمحے آگے جانے والے لارڈ پر حملہ کرنے والوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف اڑ جائیں گے ڈرائیوروں نے جھک کر لارڈ کو سلام کیا اور پھر کار کا مقصود دروازہ کھول دیا جس کی سائٹ سیٹ پر لارڈ بیٹھا کرتا تھا لارڈ کی کار میں بیٹھتے ہی آٹھوں گنجے بھی مختلف کاروں میں بیٹھ گئے اور پھر ایک ایک کر کے کاریں پھاٹک کی طرف بڑھنے لگیں پھاٹک خود بخود کھل گیا اور کاریں تیزی سے باہر نکل کر دائیں طرف مڑھ کر آگے بڑھنے لگیں تمام کاریں ایک کتار میں آگے بڑھ رہی تھی اس لئے دوسری کاروں میں بیٹھے افراد مڑ کر اس کافلے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے پولینڈ کی سرکاری ایجنسی بلیک ایگل کے ایجنٹ جوزف مورین اور ڈوچے تینوں آئیلینڈ کے ایک حصے میں جہاں ماغا میوزیم اور آسارے قدیمہ موجود تھے کہ ایک ہوتل کے کمرے میں بیٹھے شراب پینے اور آپس میں گپ شپ میں مصروف تھے آخر ہم کب تک یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے مورین نے کہا جب تک عمران اور پاکشہ سیکرٹ سرویس یہاں نہیں پہنچ جاتی کیا ہم خود لوسانیا جا کر ان کا خاتمہ نہیں کر سکتے اس بار ڈوچے نے مو بناتے ہوئے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم انہیں لوسانیا میں جا کر مار ڈالیں وہاں وہ بلیک اسٹون کے خلاف کام کر رہے ہیں کیونکہ بلیک اسٹون نے ان کے سفارتکار کو ہلاک کر دیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ بلیک اسٹون کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دیں گے جوزف نے کہا وہ کیسے بلیک اسٹون دراصل یہودی تنظیم ہے بظاہر تو اس کا چیف اسکوٹ ہے لیکن اصل سپر چیف لارڈ ہنٹر ہے لارڈ ہنٹر اسرائیل کا نمائندہ ہے اور ایمان اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنے کا اس نے اہد کیا ہوا ہے اور ایمان اور اس کے ساتھی بھی یہودیوں کو اپنا ازلی دشمن سمجھتے ہیں اور ان کے خلاف اس انداز میں کام کرتے ہیں کہ اسرائیلی تنظیم کو ہر لحاظ سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا ویسے بلیک اسٹون خاصی طاقتور ہے میں نے دو تین بار اسے چیک کیا ہے دوچے نے کہا ہاں لیکن ایمان اور اس کے ساتھیوں کے مقابل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے مورین نے کہا تو جوزف اور دوچے دونوں چونک پڑے ایسی باتیں مو سے نہ نکالا کرو جو اہمکانہ ہوں دوچے نے مو بناتے ہوئے کہا جب ان سے ٹکرا ہوگی تو میں خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ کیا ہیں اور کیا کر سکتے ہیں مورین نے قدر وسیلے لہجے میں کہا مورین تم ان سے بہت زیادہ متاثر لگتی ہو ایسا بھی نہیں آخر وہ انسان ہیں جوزف نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ بوس اس معاملے میں کس قدر پریشان تھے ان کی حالت دیکھی تھی اس کی وجہ یہی پاکیشیا سیکرٹ سرویس ہی تھی یہ حد درج خطرناک لوگ ہیں پھر قسمت بھی ان کا ہی ساتھ دیتی ہے مورین نے بقاعدہ تقریر کرتے ہوئے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا دوچے نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے کی وجہ خود لسانیہ پہنچ کر ان کا خاتمہ کر دیں جوزف نے کہا ہاں ہمارا مشن بھی یہی ہے دوچے نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ کیسے مورین نے حیران ہوتے ہوئے کہا بوس نے خصوصی طور پر ہمیں یہ مشن دیا ہے کہ ہم آئرلینڈ پہنچنے سے پہلے ہی ان کا خاتمہ کر دیں اور اگر کسی بھی وجہ سے پورے گروپ کا خاتمہ نہ ہو سکے تو اس گروپ کے انچارج عمران کو لازمان ہلاک کر دیں تاکہ پولینڈ ریئر ارث کی چٹانے جن پر کیمیائی دھاتیس اناثر موجود ہیں خاموشی سے نکال سکے اس لئے ہمیں کم از کم عمران کا خاتمہ ان کے آیاں آنے سے پہلے کرنا ضروری ہے دوچے نے کہا تو اس بار جوزف اور مورین دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیے لیکن ہم انہیں کہاں تلاش کریں گے مورین نے کہا ہمیں عمران کو تلاش نہیں کرنا بلکہ بلک اسٹون کے ہیڈکورٹر پہنچنا ہے پاکشہ سیکٹ سرویسز ہیڈکورٹر کو تباہ کرنا چاہتی ہے اور مجھے مین ہیڈکورٹر کا بخوبی علم ہے چونکہ بلک اسٹون میں اور خصوصی طور پر مین ہیڈکورٹر میں کرنل اورگرن سیکیورٹی میں شامل تھے اور وہ میرے انکل ہیں اس لئے میں کئی بار ان کے پاس جا چکا ہوں مجھے معلوم ہے کہ وہاں سیکیورٹی کا کیا سیٹ اپ ہے اور ہیڈکورٹر کہاں ہے جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن ہمیں وہاں اس وقت جانا چاہیے جب عمران اور اس کے ساتھی وہاں موجود ہوں اور ہم ان کا خاتمہ کر کے اپنا مشن مکمل کر سکیں مورین نے کہا یہ تو مشکل کام ہے کیونکہ ہمیں اس ہیڈکورٹر کی طویل عرصہ تک نگرانی کرنا پڑے گی انتظار وہاں کیا جائے یہاں یہاں کیا جائے بات تو ایک ہی ہے جوزف نے کہا میرے ذہن میں ایک نئی تجویز آئی ہے جو دوچے نے کہا تو مورین اور جوزف دونوں بے ایک وقت ہنس پڑے تمہارے ذہن میں تو نتنا ہی تجویزیں آتی ہی رہتی ہیں جوزف نے کہا تو دوچے بھی ہنس پڑی اچھا بتاؤ تو صحیح نئی تجویز کیا ہے مورین نے کہا اس طرح ایمان اور اس کے ساتھی ہمارے ممنون ہو جائیں گے پھر اگر ایمان کو پولین کے خفیہ طور پر دھاتی ناصر نکالنے کا علم ہو بھی گیا تب بھی وہ اس کی نشاندہ ہی نہیں کرے گا دوچے نے کہا تو مورین اور جوزف دونوں ایک بار پھر ہس پڑے تم دونوں اب کیوں ہس رہے ہو دوچے نے وہ بناتے ہوئے کہا اس لیے کہ تمہاری تجویز کے مطابق ہم ایمان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر لارڈ ہنٹر کے ہیڈکوٹر پر حملہ کریں تاکہ ایمان اور اس کے ساتھیوں کی مدد ہو سکے لیکن کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ لسانیا ہمارا ہمسایہ اور دوست ملک ہے اگر ہم ایشیائی ملک کے ساتھ مل کر ہمسایہ ملک کی تنظیم کے ہیڈکوٹر کو تباہ کریں گے تو کیا لسانیا حکومت خاموش رہے گی اور جب والا حکام کو اس کا علم ہوگا تو پھر ہمارا کیا انجام ہوگا جوزف نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تم بہت دور کی کوڑی لے آئے ہو ضروری تو نہیں کہ ہم ہیڈکوٹر کو مکمل طور پر تباہ کر دیں ڈوچے نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا میز پر موجود فون کی گھنٹی بجوٹھی یہ کمرہ جوزف کے نام سے بک تھا اس لئے جوزف نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس جوزف بول رہا ہوں جوزف نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا پولینڈ سے مستر جوہن کی کال ہے آپ کے لئے دوسری طرف سے ہٹل کی فون آٹپریٹر کی آواز سنائی دی اور جوہن کا نام سنکا مورین اور ڈوچے بھی چونک پڑی تھی کیونکہ ان کی تنظیم بلیک ایگل کا باس جوہن تھا جس نے انہیں یہاں بھیجوایا تھا ہیلو چنلہ مباد ایک بھاری سی آواز سنائی دی یس باس جوزف بول رہا ہوں جوزف نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا تم آئرلینڈ میں جا کر بیٹھ گئے ہو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پاکشیا سیکرٹ سروس کو بلیک اسٹون نے ہلاک کر دیا ہے اور ان کی لاشیں بلیک اسٹون کے سپر ہیڈکورٹر میں پڑی ہیں باس نے کہا تو جوزف ڈوچے اور مورین تینوں اس طرح اچھل پڑے جیسے کسی نے انہیں گندے بنا کر ہوا میں اچھال دیا ہو یہ کیسے ممکن ہے باس پاکشیا سیکرٹ سروس اتنی آسانی سے مارک آنے والی تو نہیں جوزف نے کہا ایسا ہی ہوا ہے یہ لوگ لوسانیا میں ایک گوٹھی میں رہائش پذیر تھے کہ بلیک اسٹون کے ایک گروپ نے جدید ترین مشین سے چیک کر لیا پھر انہوں نے گوٹھی کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس پائر کر کے ان لوگوں کو بے ہوش کر دیا اور گروپ پلیڈر نے اسکورٹ سے رابطہ کیا اس نے ان لوگوں کو اپنے ہیڈکورٹر میں مانگوا لیا اور پھر انہیں وہاں بے ہوشی کے عالم میں ہی ہلاک کر دیا پھر اسکورٹ نے سپر چیف لارڈ ہنٹر کو فون کال کی اور اسے ساری تفصیل بتا دی یہ کال ہمارے آدمیوں نے کیج کر لی اس طرح ہمیں حتمی طور پر معلوم ہو گیا کہ پاکشیا سیکرٹ سروس کے ساتھ یہاں کیا ہوا ہے باس نے کہا باس اسکورٹ کا ہیڈکورٹر تو ہم نے دیکھا ہوا ہے لیکن لارڈ ہنٹر کا ہیڈکورٹر کہاں ہے تم یہ سنکا حیران ہو گئے کہ لارڈ ہنٹر کا ہیڈکورٹر لوسانیا کے آخری مغربی حصے جسے فارسی کا ایریا کہا جاتا ہے میں ریڈ کلر کی عمارت میں ہے یہ پوری عمارت جو ایک شاندار محل نمہ عمارت ہے میں انتہائی جدید ترین سیکیورٹی آلات نصب ہیں اور ملازمین کی بھی یہاں پوری فوج موجود ہے اس کی پہچان یہی ہے کہ یہ پوری عمارت گہرے سرخ رنگ میں رنگی ہوئی ہے بوس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا بوس کیا اب ہم واپس آ جائیں یا ہمارے لئے کوئی کام رہ گیا ہے مورین نے کہا